موسیقی 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 تینک ریپور پر ہر برسکر کے ساتھ بنانے کی یوکیندے ہیں آتوانیر بھارت کی پریقلپنا پانچ ستمبوں پر ہے جن میں ارثویوستہ آن سرچنا پرنالی یوہ آبادی یا شکتی اور ماند کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے لیے 20 لاکھ کروڑ کا آرثک پیکش دیا گیا یہ رقم دیش کے سکل کھرے لوگت فات کا قریب قریب 10% بھی ہے اس پیکش میں ہر ورگتی لیے کوئی نہ کوئی سوگات ہے کرشی اور سمبت شیطروں کے اتھان کیلئے گیارہ اپائیوں کا اعلان کیا گیا انہیں سے آٹھ کرشی اور سلچنا یا بنیادی دنکگت سویدھاؤں کو پہتر بنانے کیلئے ہے جبکی تین پرشاسنی اور گورنس سدھاروں کیلئے ہے کرشی اور سلچنا کوش کے حصے میں ایک لاکھ کروڑ روپے کا پردھان کیا گیا یہ کوش تھوٹے اور مدیم کسانوں کو دھان میں رکھ کر تیار کیا گیا یہ فنڈ فسل کٹائی کے پاس گنیادی دھانچہ پربندن اور سامودائی کرشی پری سمپتیوں خیتوں نیویش کے لئے مدیم اور درگ کالی شنگ وک پوشن کی سویدھا پردان کرتے ہیں یہ فنڈ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ شیط گرہوں کی کمی اور کٹائی اپرانت کے پربندنوں میں کامی کے وجہ سے مولی شنکلاو میں دوری گھتپن ہو رہی ہے یعنی کسانوں کو اپج کا صحیح مولی نہیں مل پا رہا تھا یہ فنڈ اصل میں کلپ کالی کرشی شنگ کرشی اور سرچنا میں درگ کالی نیویش کے لئے ہے جہاں تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھئے اور باتشیت کو آگے بڑھائیں گے اگلا وشہ ہمارا ہے پردان منتری فسل بیما یوجنا اور بہت ہی میتوپون یہ یوجنا ہے کسانوں کے لیہات سے تو اس کے بارے میں پوری جانکاری ہم لیتے ہیں تو ڈاکٹر صدا کر میں سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گی ویسے تو بہت ساری کسان اس یوجنا کا لاب لے رہے ہیں لیکن جن کسانوں نے ابھی تک لاب نہیں اٹھایا یا نہیں جڑے ہیں تو پہلا سوال میرا یہی ہے کہ آپ کس طرح سے انہیں بتانا چاہیں گے کہ کیوں کسانوں کو پردان منتری فسل بیما یوجنا سے جڑنا چاہیے یہ آپ کا بہت بہت پرون پرسن ہے کئی بار ہم دیکھتے ہی کیونکہ ہمارے دیش میں بیما کا جو جگروپکہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے جو بیما کو کم سمجھتے ہیں آپ دیکھیں پچھلے خریب سیزن میں کیا ہوا ہے پورے اچھی باریس ہوئی اچھا پتلا اور جب ہارویشٹن کا ٹائم آیا ہمارے پاس جب کٹائی ہوتی ہے کرب بہت اچھی کھڑی تھی بہت باریس ہوئی تیج بہت باریس ہوئی خاص کر سویا بینی تیجھت رہے اس میں بہت نکسان ہوا ہے سامنے دیکھتا ہے ایک دل پہلے کی بہت اچھی پسل ہے اچھی بمپر پایدہ بار ہونے والی ہے ایک باریس ہوئی پہت میں پسل خراب ہو گئی تو اس سمیں بیما کیا آسکتا محسوس ہوتی ہے اس لئے پراکیت آپ دائیں بتا کے نہیں آتی وہ تو کمی بھی آ سکتی ہے اور کسانوں کا جو پسل ہے وہ کھلے آسمان میں ہے اور کس سمیں نقصان آ جائے گی پراکیتک وہ نہیں بتا سکتا اور اس کا دوسرا طریقہ ہم بتاتے ہیں جیسے کہ ہم کسان بھائی جو کھیتی کرتے ہیں تو سروات کرتے ہیں کھیت میں پلوئنگ کرتے ہیں پھر کسی چائی بھوائی پھٹلائی جائے اور طرح طرح کہ اس میں انپوٹ ڈالتے جاتے ہیں تو انپوٹ ڈالا مال یہ مقام بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پیر میں دھان میں پچاس جار روپے خرچ گیا تو اس کا دو پچاس جار کتنا ہوا ہے ایک ہیار روپے ایک ہیار روپے اور لگائیے اور وہ جو ہے آپ کا پچاس جار سور اچھیت ہو جاتا ہے بالکل تو اس طرح سے اس کو ایڈیشنک انپوٹ لے لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے ہماری یوڈنا بھرا سرکار کی ہے اس میں قریب پچاس جار سے نبوے پچاس جار انودان ہے جیسے پیمیم ہے کسان بھائی کو اسی ایک ہیار روپے دینے ہیں اور انکو جو ہے اور پیمیم قریب دس پرشنگ کا ریٹ پڑیو آتا ہے تو سوچھنے یہ پانچ جار روپے ہیں تو دو جار روپے راج سکتا ہے دو جار روپے بارس سکتا ہے تو یہ بھی ان کو انودان مل رہا ہے دریکٹ مل رہا ہے دریکٹ نہیں ہے اس کے ساتھ میں کوئی سینجل سے بھی سوچنا ہوگا جیسے میں جو وہ پوری محنت کی ہے اور وہ جو تمام لاغت لگائی ہے ایک فصل کے لیے وہ جب ایک آئی کسی پراکرتک آبدہ سے نقصان ہوتا وہ نظر آتا ہے اس نقصان سے تھوڑا سا بچ سکتے ہیں اگر پہلے ہی آپ بیمہ یوجنا سے جڑ جاتے ہیں تو اور بھی وستار سے جانیں گے کہ کس طرح سے آپ پردھان منتر فصل بیمہ یوجنا سے جڑ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا لاب لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ایک ریپورٹ پر آج بھی ہماری کھیتی کافی حد تک مانسونی بارش پر نربھر کرتی ہے کافی کھیتوں میں سجائی کی ویوستان نہیں ہے برسات ہو گئی تو ٹھیک ورنہ سوکھے کی کارن پوری فصل چوپٹ ہونے کا ڈر ہمیشہ کسانوں کو ستاتا ہے یہی نہیں کئی بار تو آج برسات بار اور اولہ ورشتی بھی کسانوں کی دن رات کی محنت پر پانی فیر دیتے ہیں ان سب کا سیدھا اثر فصلوں کی بوائی اور پیداوار پر پڑتا ہے کسانوں کی اس چنتہ کو ختم کرنے کیلئے سرکار کی اور سے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کی شروعات کی گئی تھی اس یوجنا کی شروعات دو ہزار سولہ میں کی گئی تھی فصل بیمہ یوجنا کا ادیش شے پراکرٹک آبداؤ ایت اور روگوں کی وجہ سے سرکار دوارہ ادیسوچت فصل میں سے کسی نقصان کی استدھی میں کسانوں کو بیمہ کوریج اور وطی سہتہ دینا کریشی میں کسانوں کی روچی بنائے رکھنا وی ان کی آئے کو استعیت لوگ دینا کسانوں کو کریشی میں نوچار اور آدھونیت پردیتیوں کو اپنانے کے لیے پردساہیت کرنا اور کریشی شیطر میں شرن کے پرواہ کو سلشت کرنا ہے فصل بیمہ یوجنا کے تحت اولا جل بھراو اور لینڈ سلائٹ جیسی آبداؤ کو اس تھانی آبداؤ مانا جاتا ہے اس یوجنا کے تحت پوسٹ ہارویسٹ لقصان بھی شامل ہے فصل بیمہ یوجنا میں پریمیم در کافی کم ہے کسانوں کو کھرے فصلوں کے لیے بیمہ کمپنیوں دوارا نیدھارت پریمیم کا صرف دو فیصدی اور ربی کے لیے ڈیڑھ فیصدی پریمیم دینا ہوتا ہے جبکہ وارشیت وانی جیک اور باگوانی فصلوں کے لیے بھی پریمیم مہج پاچ فیصدی ہے پریمیم کا باقی سارا بھار سرکار خود اٹھاتی ہے اور باقی رقم کسانوں کے اور سے بیمہ کمپنیوں کو دیتی ہے ورش دو ہزار انیس اور دیس کے دوران پانچ دشملہ آٹھ جیرو کروڑ کسانوں کے دوارا فصل بیمہ کیا گیا ورش دو ہزار انیس اور دیس میں دو دشملہ جیرو آٹھ کروڑ گیر شرنی کسانوں کا کوریج کیا گیا اور بیمیت شرنی کسانوں کی سنخیہ تین دشملہ سات ایک کروڑ رہی یہاں تو اس رپورٹ کے بعد باتشیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر سوداکر جیساکی آپ نے اداہرن کس سے سمجھایا کی کس طرح سے بہت ہی کم پریمیم کسانوں کو دینا پڑتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کی بیمہ کی جو یوجنہ ہے تھی وہ تو پہلے بھی چلے آ رہے تھی لیکن یہ جو پردھان منترے فسل بیمہ یوجنہ ہے اس کی سب سے بڑی خاصیتی یہ ہے کہ کسانوں کے اوپر جو آردھک بوجھ ہے پریمیم کا وہ سب سے کم پڑتا ہے ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا اس میں کسانوں کو جسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے اس ڈوکمنٹری میں بھی کہ کسانوں کو ادھیکتاں دو پردیسط خریف فسل کرے دینے ہوتی ہے پیر پردیسط ربی فسلوں کے لیے اور اگر وانی جی خریف فسلیں ہیں جیسے گھننا ہے کھپاس ہے تو ان کو ادھیکتاں پہت پردیسط دینے ہوتی ہے باتی جو ہے وہن سرکار رائے سرکار بھارہ سرکار ملکے کرتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سرسیڈی والا پورسن ہے اس نورتی سرسٹیٹ ہے تو ہاں نبی پردیسط بھارہ سرکار پردی بہن کرتی ہے صرف دس پردیسط رائے سرکار کو دینا ہوتا ہے کسان بھائیوں کے لیے تو بہت ہی کم پریمیم میں آپ پردان منتری فسل بیما یوجنا سے جوڑ سکتے ہیں اور جو بھرپائی ہوتی ہے جو آپ کو نقصان ہو جاتا ہے اس سمیں یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے پہرال اس باتشیت کو آگے بڑھائیں گے اور اگریکلچر انفرسٹرکچر فنڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈکٹر میڑا بتائیں ہمیں کی کس طرح سے اس اگریکلچر انفرسٹرکچر فنڈ کے تحت کسانوں کے لیے رنڈ کی ویوستہ کی گئی ہے جی بلکل کسانوں کے لیے خاص کر جیسے جو سمو ہیں ایک تو سویم ساہتہ سمو فارمرز پروڈوسر کمپنی جو ایپ پیوز کو سرکار بڑے اس طرح پر پرموٹ کر رہی ہے بلکل تارگیٹ رکھا گیا ہے قریب قریب دس ہزار ایپ پیوز کا سرجن کرنا ہے دس ہزار ایپ پیوز بنانے اور ہمارا ایک ارگنائزیشن ہے ایس ایف ایسی وہ پوری طرح سے اس کام میں لگا ہوا ہے اور کافی سارے کسانوں کے جو پروڈوسر کمپنی جو بنی ہوئی ہیں ان چلاؤں کوپریٹیو سوسائیٹیز پرائیمری ایگری کلچر کوپریٹیو سوسائیٹیز یا کسانوں کے سویم ساہتہ سمو اور اس طریقے کے جو ساموی کروپ سے اگر کسان کوئی کام کر رہے ہیں خاص کر چھوٹے اور سیمانت کسان ہیں وہ بہت بڑا رین یا بڑا کام کرنے میں اسمرت رہتے ہیں تو ان کے بھی سمو بنا کر کے ان کو دو کروڑ روپے تک تو بٹی ساہتہ اور اس میں تین پرسیسط کی رین کی چھوٹ اس طریقے کی سبدائیں کی گئی ہیں اور کسانوں کے ان کے اپنے فارم گیٹ پر ان کے گاؤں میں کھیتوں کے آس پاس کولڈ چینڈ ڈبلپمنٹ ہے بے آراؤسوں کا نرمان ہے اس کے علاوہ گریڈنگ پیکیجنگ اور اس کے لیے یونٹ بنانا تو اس سے کیا ہوگا جو پیری سیبل ہمارے اتفاد ہیں کرسی کے پیری سیبل سے میرا مطلب جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں جس میں پھل سبجیاں ڈیری پروڈک تو ان کو ہم اچھے سے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں فارم سے یا گاؤں سے لے کے جو بھی مارکیٹ ہے وہاں تک سرکشت روپ سے اور کئی بار جب سستہ بہا ہوتا ہے یا کم بہا ملتا ہے کسانوں کو تو یہ جو کولڈ چین ڈبلپمنٹ ہے یا ٹرانسپورٹ کی اچھی بیوستہ ہے یا ویر آاؤسوں کا نرمان کیا ہوا ہے تو کسان مجبور نہیں ہوتے کہ اپنا اونے پونے داموں میں بیچیں اس کو وہاں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سرکشت طریقے سے اس کے علاوہ ہمارے کارکرم کے پہلے کالر جڑ گئے ہیں ان کا سوال یہاں لے لیتے ہیں پہلے سنتوش کمارچی اس وقت ہمارے ساتھ مرزا پور اتر پردیش سے جڑے ہوئے ہیں سنتوشی سواگت ہے آپ کا پوچھیں اپنا سوال سنتوشی سنتوشی اپنا سوال پوچھیں ہمارے گرامیڈ بینک ہے ہلاہ آباد ٹھیک ہے گرامیڈ بینک ہے ہاں ہلو جی ہم نے وہاں پیسی سی لونکلے اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے ایک سال ہو گیا سہی لیتے بلدے آپ کو اکیل کا پیپر نہیں آیا پیپر نہیں آیا پیپر آ گیا بینک میں وہ بول آپ کے گرس آکے ٹھیکنگ کریں گے پھر آپ کو لون پاس کریں گے ابھی تک ایک سال ہو گیا سر لون نہیں جی جی کسی سی کا لون پاس جی ڈاکٹر مینا اگر آپ ان کی سمجھے سمجھ پائیں اور کچھ سو جاب دینا چاہیں تو بلکل بینک میں سہی ہے ان کو جو مدد ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی تو آپ اپنے ایک تو نکٹم جو کرسی عدکاری ان کو سمپر کر کے وہ بینک عدکاریوں سے بات کر سمجھیں گے کہ کیا سمجھ چاہ ہے کس لیے آپ کو نیو کریڈٹ کارڈ دے پا رہے ہیں اور دوسرا آپ چاہیں تو جلا کلیکٹر یا اس دیم کو بھی سکایت کر سکتے ہیں اگر آپ پوری طرح کنفرم ہیں کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دی ہے اس کے بابجود بھی آپ کریڈ کارڈ نہیں مل پا رہا ہے تو نشط طور پر آپ سکایت کر سکتے ہیں اس کی اور وہ پر لوکل لیول بھی ہو پا رہا اور اس میں اگر کر چاہوں گا آپ کے لیے ہر بینک میں جو ہے ایک اس پر سکایت نیوارن پرنالی ہوتا ہے یہ روی کے دوارہ میں ڈھیک کر رہے ہیں آپ جو ہے ان کو سکایت نیوارن پرنالی کے تحت کریں گے اور آپ کی سمجھے کا سما دھان بھی ہو گا اور اس کے ساتھ کاری کرم ہلو کسان میں وقت ہو چلا ہے چھوٹے سی بریک کا ہم جلد حاصر ہوں ایک لاکھ ساتھ ہجار روپیے تک ساکتا بینہ کسی گارنٹی کو لے پائیں گے گیا جھوٹروں سے بھی پیتا چکے میں سے جیوی کھٹی کا پورا سمجھ مل گیا کسی سی کبھی کو چپ آو چی گیا جھوٹر کرنے کے لیے پورا ایک سمجھ سمجھ پر بھتان کرنے پر چار پر سمجھ سمجھ مل گیا مجھے اپنا آدھار کار لیٹس فوٹو اور زمین کے کاغذہ پھلے کرو بس پر نامان تنگ مرنے کے لیے جی ڈی 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 کابی ڈی 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 بریک کے بعد آپ سب ہی کا پھر سے سواگت کارکرم ہیلو کے سان میں آج اس کارکرم میں ہم دو بہتی مہتوپون وشیوں پر چرچہ کر رہے ہیں اگریکلچر انفرسٹرکچر فنڈ اور اس کے ساتھ ہی پردھان منتری فصل بیما یوجنا ان وشیوں کے بارے میں اگر آپ پوری جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وششگ مہمانوں سے رائے لے سکتے ہیں ہماری ٹول فری نمبر پہ کال کریں اور سوال پوچھ سکتے ہیں آپ فول اینڈ کے ذریعے جھوڑ کر باتشیت کو یہاں پر ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دکٹر میڑا جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو چھوٹے اور مجھولے کسان ہیں وہ بھی جھوڑ سکتے ہیں اس سے اور رنگ کی ویوستہ ان کے لیے کی گئی ہے اس کے بارے میں میں جانوں گے اور بھی وستار سے آپ سے لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گیا ہے تو پہلے ان کا سوال ہم یہاں پر لے لیتے ہیں جی نمسکال سواگتے آپ کا کرپیہ اپنا نام بتائے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں میرا نام ہے میڈام وشال رام ساہو بالو چھتیز گھر بلکل وشال جی کیا جاننا چاہتے ہیں بتائیے میڈام دیسے کہ دلو گورنمنٹ پرالی جلانے کے لیے ویوستہ کیا اس طرح سے ہمارے چھتیز گھر میں بھی پرالی جلانے کے لیے ویوستہ ہو جاتا ٹھیک ہوتا ہے جی اب پھر سپنا سوال دہ رہا دے کہ پرالی جلانے کے سمسے سے جڑا وہ آپ کا سوال ہے وشال جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے جی میڈام کیا جاننا چاہتے ہیں آپ پرالی جلانے کے سمسے سے جڑا ہوا ڈلی گورنمنٹ ابھی نیوز سوڑ رہا تھا پرالی جلانے کے ویستہ پورا ہے اپنے خرطے پہ لے رہا ہم تو چھوٹے ورگہ کی کھیسان ہیں اپنے خرطے پرالی کے ویستہ پرامنمنٹ نہیں کر پاتی اچھا ٹھیک ہے میڈا جی کیا آپ ان کو بتاتا چاہیں گے اس بار میں ہمارا جو فارم میکنہ جیسن ڈیویجن ہے اندریہ کرسی کھسان کر لیا منترہ لے کا اس نے بھی جو ڈلی کے آس پاس خاص کر جہاں پر پرالی جلانے کی حد ایک پرمپرا ہے چاہے دلی انسی آر کی بات ہو پنجاب ہریانہ جہاں وہاں پر کچھ اپکرن اور مسین ہیں ان کو چنیت کیا گیا ہے جو جیسے روٹا ویٹر ہے اور بھی کئی طرح کے وہ حیرو وغیرہ ہیں جو مٹی پلٹنے والے جس سے کٹ کے اس کو مٹی میں ملا دیا جائے پرالی ہو جلایا نہیں جائے اس کے علاوہ ویسٹ ڈیکمپوزر بھارتیہ کرسیون سندھان سنسطان جو پوسا ہے اس نے بھی ویسٹ ڈیکمپوزر اور بہت ہی کم خرچ میں بہت ہی کم خرچ میں اس ٹیکنولوجی کا پرچار پرسار بھی ہمارا منترالے بھی کر رہا ہے راجوں کے کرسی ویسٹ پہ جال ہے اور بھارتیہ کرسی انسطان سنسطان کے جو سینٹر ہیں ان کے طرح وہ بھی کر رہے ہیں ایک ہمارا راستیہ جیوک کھیتی کے اندر ہے گازی آباد میں کملا رہرون اگر انہوں نے بھی ویسٹ ڈیکمپوزر ڈبلپ کیا ہے تو کہنے کا مطلب ایسی ٹیکنولوجی ڈبلپ کیا ہے بہت کم خرچے پہ پرالی کا پربندن کیا جا سکتا ہے اور ماشینوں کی جو میں بات کر رہا ہوں چھوٹی ماشین کسان بیکٹیگر طور پر لیتے ہیں تو ان کو قریب قریب ساٹھ پرسنٹ تک چھوٹ ہے اور اگر وہ سمو بنا کر کے وہ کھول لیتے ہیں اپنا سینٹر تو اس میں اسی پرسنٹ تک چھوٹ ہے ویشال جی آپ جیسے کی پرالی پربندن کے لیے ڈاکٹر مینا جی نے سجاو دیا ہے آپ بہت ہی کم خرچ میں آپ پرالی پربندن کر سکتے ہیں اس لیے اس کی چنتہ نہ کریں اور خاص طور پر ویسٹ ڈیکمپوزر کی جو بات کی گئی ہے اسے آپ خاد بنا سکتے ہیں تو پرالی جلا کی جو نقصان ہوتا ہے اس کے بجائے آپ کھیت میں ہی اس کا بہتر فائدہ لے سکتے ہیں تو اچھا رہے گا کہ آپ اس اپائے پر جو ہے چلیں اور فائدہ اٹھائیں باتشیت کو یہاں پر آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صدھاکہ جیسے کہ پردھان منتری فصل بیما یوشنا کی ہم بات کر رہے تھے تو سوال یہ آتا ہے کہ کون کون سے فصلے ہیں جن کا بیما کرا سکتے ہیں کیا وہ سبھی فصلے جو کسان اگاتے ہیں اس کا بیما ہو سکتا ہے یاکہ کچھ خاص فصلے ہی ہیں اس یوڈینا میں تحت وہ سبھی فصلے ہو بیما ہو پاتا ہے جس کو راجی سرکار عجی سوچید کرتے ہیں جو بھی موکی فصلے ہیں سیجن میں جنرلی دو بھاگویں مارکتے ہیں تو سیجن کی جو پرموک فصلے ہیں اور پرٹیکلر جلے میں وہ ساری فصلے راجی سرکار عجی سوچید کرتے ہیں اور وہ سبھی کا بیما آپ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جلے بار اس کی لیشت دیکھنی ہو تو بھار سرکار کی یہ پورٹل ہے pmy.gov.in وہاں پہ راجی بار آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جلے میں کس کس فصلے راجی سرکار عجی سوچید کر رہا ہے اگر کسان نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں گے pmy.gov.in اس پہ جا کر کے آپ اپنے راجز کا سیڈیکٹ کریے بیسٹک سیڈیکٹ کیجئے آپ کو فصلبار کون سے فصلے راجی سرکار ہونا ہے اتنا پرمیم دینا سا پرچل جاتا ہوں جی بلکل چلیے آگے بڑھتے ہیں اس وقت ان سے ہم بات کرتے ہیں ہریانے سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں رگو بیر جی سواغت ہے آپ کا رگو بیر جی پوچھیں اپنا سوال رگو بیر جی آپ کی آواز ہمیں صاف صاف مل نہیں پاری ہے گرپیا نیٹورک شیطر میں آ کر بات کریں اگر پھر سو دہر آدے اپنا سوال رگو بیر جی میری آواز مل رہی آپ کو ہلو آپ کی آواز ہمیں بہت دھیمی مل رہی ہے اور پشت ہم نہیں سمجھ پا رہے آپ کا سوال اگر پھر سو دہر آدے جی جو دیما کمپنی جو دیما کرتی ہے جی اور جی پیسان کی نقصان ہو جاتا ہے تو کتنے دن میں پیسہ واپس کرتی ہے دیما کمپنی آچھا کتنے دن میں پیسہ ملتا ہے کسادوں کو نقصان ہونے میں خرطی پورتی میں کتنا وقت لگ جاتا ہے جی آچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر سودھاکر ٹھیک ہے آئیے رگو بیجی آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں آئیے اس کا جواب لیتے ہیں جی ڈاکٹر سودھاکر بتائیے دیکھئے بیما جو پرحان منتری فسل بیما یوگنا ہے اس بھی مکتیا دو ترہ کا بیما دیا گیا ہے ایک ہے ایریا آدھارت مطلب ایریا کے بیس پہ ہے دوسرا ہے انڈویجول لیول پہ ہے تو اگر آپ کی کھیت میں پولا برشتی ہوئی ہو بھوگس خلن ہوئا ہو یا جل جمع ہوئا ہو یا پھر پراکرتک روپ سے آگ لگ گئی ہو ڈیو ٹو سیپ نیچرل لائٹنگ تو اس کیسے میں آپ کو بیما کمپنی کو بہتر گھنٹے کے اندر سوچنا دینی ہوتی ہے اور سوچنا دینے کے بعد اگر آپ کو خیلن نکسان ہوئا ہے تو ویسا نہ ہو کہ ایک پولا گیرہ آپ نے کچھا نکسان ہو گیا کچھ نکسان ہے آپ کو دیکھتا ہے سوچنا دیجئے بہتر گھنٹے کے اندر سوچنا دینی ہوگی اور اگلے دس دن کے اندر بیما کمپنی سے کوئی بندہ آ کر کے آپ کو سروی کرے گا آپ کے ساتھ مل کر کے اور رائے سرکار کا بھی ادھکاری اس میں ہوگا بلوک لیول کا اس کے بعد کتنا نکسان ہوگا وہاں گھنٹہ ہوگی اور وہ اگلے بیس دن کے اندر آپ کو جو بھی اگر نکسان ہے تو آپ کو دعا بھگتان کر دینے گا پرویجن ہے اور دوسرا ہے پراکدان جو ایریا پروچ پہ ہیں تو اس میں اپس کے آنکر ہی گھنٹہ کی جاتی ہے اس میں اندلیڈیویل کھیت نہیں دیکھا جاتا ہے تو آپ کے اسے گرام پنچایت میں پچھلے سات سال کا جو پہلا سب سے پڑیا پانچ سال ہے اس کا اوپج لیا جائے گا اس کا ایوریج وہ ہمیں ایک اندرمیٹی ایستر ہے اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اسے گناہ کرتے ہیں ماللہ یہ دس کونٹر کا اسی پردی سے وگا وہ رائے سرکار نے دیا ہوای گارنٹی آٹھ کونٹر ہوگا آٹھ کونٹر سے کم اوپج ہوگا اس سال اس سال آپ نے بھیما کیا ہے تو جتنی کمی ہوگی اسی کے ساپیچ میں آپ کو کلیم دیا جائے گا سامنسیوٹ کے ریشیوں میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا آپ کے خیت میں نقصان ہوا ہے لیکن اوپس کے آنکھ میں اوپنے اوپنے نہیں ہوا ہو اسی طرح سے آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو دعا بکان نہ کیا گیا ہو بلکل تو رگو بیر جی مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ کس طرح سے جو کشتی پورتی ہے وہ کی جاتی ہے اور کیوں اس پوری پرکریا میں وقت لگتا ہے پہرالہ اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرشی کشیتر میں صدار کے لیے اور کسانوں کو ان کی فصل کا واجب بھاو ملے گی سنشت کرنے کے لیے سرکار نے کچھ بے حدی مہتوپونڈ خدم اٹھائے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے نیا کرشی خانون آئیے اسی کے بارے میں جانتے ہیں وستار سے موسیقی کرشی اور کسان ہمیشہ سہی سرکار کی پراتھوڑکتاؤں میں رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کسان اپرج بیاپار اور وانجے ادھینیم یہ کسانوں کی بھلائی کے لیے لیا گیا ایک مہتوپون فیصلہ ہے اس ادھینیم کے ماتھیم سے کسانوں کو قانونی بندھنوں سے آزادی ملے گی کسان اپرج بیاپار اور وانجے سنبردن اور صدی کرن ادھینیم کے سر یہ ایک ایکو سسٹم تیار ہوگا اس سے نہ صرف کسانوں کو اپنی پسند کے انسان اپرج کو بیچنے اور خریدنے کی آزادی ہوگی بلکہ بیقلپک بیاپار چینل اپلکتو ہونی سے کسانوں کو لابکاری مولی ملیں گے اور انتراجیہ و راج میں بیاپار سرل ہوگا کسان اپرج بیاپار اور وانجے ادھینیم میں کسانوں کی حیطوں کی رکشہ کے لیے پریابت بیوستہ کا پراتھان ہے گھوپتان سونشٹک کرنے کے لیے پراتھان ہے کہ دیر گھوپتان رکشی کے اُلدیک سہیت ڈیلیبری رسیت اسی دن کسانوں کو دی جائے یہ ادھینیم مولیے کے سمبند میں بیاپاریوں کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے کسانوں کو سرشکت بن لے گا اس ادھینیم کے کئی پائدہ ہیں جیسے پریشک شیط میں اپرج خرید میں بیچنے کے لیے کسانوں و ویاباریوں کو افسر کی سوکن پرکا ملے گی لیندین کی لاغت میں کمی اور منڈیوں میں اترکت ویابار شیط میں فارمگیٹ شیطریہوں ویارہاؤزوں اور پرسنسکرن یونٹوں پر ویابار کے لیے اترکت چینلوں کا سرشن ان کے ساتھ ہی کسانوں کے ساتھ پروسیسر نیریاتکوں اور سنگٹیت ریٹیلروں کے ایکی کرن سے مدھیست کاملے کمی آنگی یہ ادھینیم کشک شیطر میں آمول جول پریبت پن لائے گا اس کے کھیٹی کسانی میں میجن نیویش ہونے سی ویقاس اس میں تو تیزی آئے گی ساکھی روزگاہ کے افسر بھی بڑھیں گے جہاں تو دیکھا آپ نے کیس طرح سے یہ جو خرشی خانون ہیں وہ کسانوں کے لیے بہت ہی پائدمند ثابت ہوں گی اور جو گرامن کشیطر ہے اس میں روزگاہ سریجن کے بھی جو افسر ہیں وہ کافی زیادہ اس سے بڑھیں گے اور بھی جو وشہ ہے ہمارا اس کے بارے میں ہم وستہ سے آگے بات چیت کریں گے لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ کالر جوڑ گئے ہیں ان کا سوال یہاں لے لیتے ہیں موکیش جی اس وقت ہمارے ساتھ پلول ہریانا سے جوڑے ہیں موکیش سواگت ہے آپ کا پوچھیں اپنا سوال موکیش اگر میری آواز مل رہی ہے تو آپ کرپیا ٹی وی کی آواز بند کر دیجے وولم بند کر دیجے اور صدی فون لین کے ذریعے بات چیت کریں جی کب آپ نے بیما کرایا کیا نقصان ہوا کچھ آپ بتانا چاہیں گے اس کے اچھا فصل سوک گئی تھی تو ڈاکٹر سودھا گر بتائیں ہمیں کیا اس طرح کے نقصان پر بھی بیما مکشتی پورتی کا پر دھان رہتا ہے پر پچھلے قدر بھی اسی سندریں بات کر لہے تھے جی میں بتایا کہ جو اندیویزیوال لیول پہ اگر آپ کے خیت میں ہوا ہے تو اس میں صرف کارک کبھر نہیں ہے اس میں صرف اولا ورشتی ہے بھو اس خلن ہے جل جمع ہے یا پراکرطی آگ لگنا ہے نیشرو لائٹننگ کے جو اس کے علاوہ کسی اور کارن سے اگر آپ کے خیت میں نقصان ہوا ہے تو ایریا پروچ پہ آتا ہے پوری آپ کے گرام پنچائت پہ نقصان ہوا ہے تو پر کٹنگ میر ریٹا آتی ہے میمہ کمپنی پہ 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 سات سالوں کے ایوری سے کمپیر کرتے ہیں اس میں کمی دیکھتی ہے تو ہی دوا بھک کان ہوتا ہے تو اس طرح کا پرابدھان نہیں ہے بلکل آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر میرہ اب آپ سے جانا چاہوں گی یہ جو رینڈ کا پرابدھان کیا گیا ہے اگری کل چھوٹے اور مجھولے کی سان ہیں ہو سکتا ان کو بہت زیادہ روپیوں کی ضرورت نہ ہو وہ اگر بڑے ایف پی اوز ہیں یا سہکاری سمیتیاں ہو سکتا انہیں زیادہ رینڈ کے ضرورت ہو تو ایسے میں کس طرح کا پرابدھان ہے اسی لیے یہ جو یوجنا ہے اس میں سمو کو پرات مکتا ایگری کلچر کے سٹارٹ اپ ہیں جو کرسی کے ادھمی ہیں وہ لوگ ہوں ان کو خاص کر تبجھو دی گئی ہے جس سے وہ اس کا پورا لاب لے سکیں چھوٹے اور سیمان کسان اکیلے کوئی بڑا رینڈ نہیں لے سکتے کوئی بڑا بھی عرصائی بھی نہیں چالو کر سکتے سنرچنہ اگر بنانا ہو تو اگر سمو میں کریں تو وہ بہتر ہوگا اور آسانی سے ان کو لون بھی ملے گا دوسری سبدائیں بھی ملیں گی سرکار وہ گاؤں میں ان کے خیر پر بھی سرکار اکلب کرا سکتی ہے تو وہ کسی بھی رسک کو بھی جیل سکتے ہیں بلکل اس لیے یہ بیوستہ کی ہے کہ سامو ہی روپ سے اگر جڑے ہو سنگ ٹھت کسان ہے سامو بنا کر تو ان کو بلکل یہ رن کہاں سے پرابت کر سکتے ہیں کیسے پرابت کر سکتے ہیں کیا کچھ پرابدھانے آگے وستار سے جانیں گے ساتھی پردھان منتری فصل بیمہ یوشنا کی بارے ہماری بات چیز جارے رہ گی لیکن فلال وقت ہو گیا ہے ایک اور چھوٹے س بریک کا موسیقی موسیقی بسمان میں دھنچ آگئی ہے لاکھوں لوگوں کو ساس لینے میں تپیف ہو رہی ہے ہر سال ہم اپنا یہ گھر فوکتے ہیں اور تماشا بنتے ہیں نہ میں نہ مانتا یہ کام تو بسوں سے اتارا ہے اب ایسا کیا میں آگیا جی دیکھ لو ہمارے رتن کا کام پچھلے سال کی پرالی جلانے جو کو انتے کھانچے اٹھیتی جی اب تک چند ہے اور تو اور ہمارے سونا اگرنے والی دھنٹی بھی بنجد پر رہی ہے پیٹا تمہاری بات مانگ دیو پر ایک بات بتاؤ کہ پرالی کو ٹھکانے لگانے میں بھی تو لاکت آتی ہے اور یہ آگ جلانے سے یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے کاکا جی بات نا رہے ہم کہہ رہے دیکھو میرے پاس کچھ مشینوں کی تشویری بھی ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی ہے ہم ملچر جی ہے زیرو ٹیل گرل جی ہے سپرو چوپر جی ہے ریو سیبل مول بور ٹلوپ اور جی ہے روٹا بیٹر جس ساری مشین میں پچاس پتیشت انداندیں مل رہی ہیں اور دور کسٹم آئیرنگ کی اندری لگانے پر سرکار سے اسی پتیشت کا انداندی ملے گا اور یہ سنکب ہمارے قدام منتری جی کہ اب پرالی کوئی نہ چلائیں اور آدھون مشینوں کا استعمال کر پرالی شیج میں بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کاریکرم ہلو کسان اور اس کاریکرم میں آج ہم پرالی مل 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 بات مل 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 سہایتہ سمو کے مادیم سے اگر رند پرابط کرنا چاہتا ہے اس فن کے تحت تو کہا سمپرک کرنا چاہیے اور کس طرح کا پرابط ہے سبی سرکاری چیتر کے بینک ہیں ان میں سمپر کر سکتے ہیں ناواڑ کے جو برانچ ہیں وہ پرمو کروپ سے ان میں سمپر کر سکتے ہیں اور کچھ پانچ بینک جو ہیں نیجی چیتر کے ان کو بھی عدی کرت کیا گیا ہے تو سرکاری جو بینک ہیں ان میں سمپر کریں جا کے تو وہ پوری طرح سمجھائیں گے ان کے پاس گائیڈ لین سے لیکے ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کیا رین کی نیونتم یا عدی سیما بھی تائی کی گئی ہے اور کتنا بیاج دینا پڑے گا اس رین کے عوض میں بیاج اس کے جو ایماؤنٹ کے حساب سے جیسے دو کروڑ تک ہے تو دو کروڑ تک کے رین پر تین پرتیس بیاج کی چھوٹ دی گئی ہے اور سرکار نے تارگیٹ بھی رکھا جیسے ایک لاکھ کروڑ ایگری کلچر کے لیے انفرائی سٹیکچر پند رکھا ہے تو پہلے سال میں دس ہزار کروڑ دس کروڑ لوگوں میں بانٹ نا لون کے روپ میں اور باقی کے تین سال میں تیس تیس ہزار کروڑ یعنی اس کسانوں کی فارما پروڈیسر کمپنی ہیں وہ اس کے پاتر ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں اور کن کن سیکٹر میں کھرچ کرنا جیسے کولڈ چین ڈبلپ مینٹ ہے سٹور کے لیے ویر آؤوس ہیں اور اس کے علاوہ گریڈنگ پیکیجنگ یونٹ ہیں پراتھ میں جو پروسیسنگ یونٹ ہیں جس سے کسان بھائی اس میں اپنے چیزوں کو سرکھت رکھ سکیں کٹائی کے اپران ان کو اچھے طریقے سے پیکیجنگ پروسیسنگ کر کے منافع کما سکیں اس سے ایک اور فائدہ ہوگا جو گاؤ میں بی روزگار لوگ ہیں یو ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا ایک تو فصل کٹائی کے بعد جو کافی خادیان برباد بھی ہو جاتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی اور روزگار سریجن ہے اس کا بھی لاب ملے گا آگے بڑھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کالر جڑ گئے ہیں ان کا سوال یہاں پر لے لیتے ہیں یمنا شنکر جی اس سواگتہ آپ کا پوچھ اپنا سوال جی ٹی وی کے آواز بند کر دیجے گا کرپیا ہم پون لائن کے ذریعے بات شیط کریں ہلو سوال ہم 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 سوال 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 ٹھیک ہے تو اس سوال بیمہ کوئی لاب نہیں دو آج دو سوال بیمہ بنو رکھ ہے جی ڈاکٹر سوڈاکر کچھ پوچھنے چاہیں گے آپ ان سے آپ بول رہے کیسی سی آپ نے 2002 سے بنو رکھ ہے ہلو یمنا شنگ جی ہمیں سن رہے ہیں جی آپ بینک میں آتا پر ہم نے دینا کوئی دینا کوئی پیسر نہیں آتی ہے جی لگتا ہمارا سمپر کے ٹوٹ گیا ہے سو داکر جی کیا یہ سمجز کی ستتی اکسر آتی ہے اور کی اگر رن لیا ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ بیمہ کی راشی کٹے گی حالانکہ اس میں بھی بدلا ہو گیا تو میں چاہوں گی اس بیمہ 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 تھا ہو سکتا ہے کہ اس حیطر میں نقصان ایس طرح سے ہوتا ہی نہ ہو جنرلی ایک وار ہوتا ہو انکوالے بھیما نہیں کیے کسی کارل سے تو ان کو اس کا لاغ نہ ملا ہو تو میں ان سے کہوں گا کسان بھائی جو فون لائن پہ تھے کہ اپنے بینک میں جائیں ان سے پوچھیں کہ کبھی ان کا پریمیم کٹا بھی ہے کہ اگر کٹا ہے تو کس کمپنی سے بھیما ہو رکھا ہے پھر اس کمپنی سے جب آپ سمپر کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر دعوی نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوا ہے کیونکہ کسان سوچتے ہیں کہ پریمیم ہمارا کٹا ہے تو کچھ نہ کچھ دعوی ملنا چاہیے لیکن دعوی ملتا ہے جب آپ کو کچھ نقصان تو ہو بیما اسی طرح سے کام کرتا ہے جب نقصان ہوگا تبھی تھلتی پرتی ہوتی ہے پس اگر دعویم آپ کو بھرمہ ہی پڑتا ہے بیما نقصان کو ایک سالوں کو ضروری نہیں ہے کبھی بھی اوڑا بریسکی ہو سکتی ہے کبھی بھی بریسکی ہو سکتی ہے نقصان کبھی بھی فصل میں ہو سکتی ہے جب نقصان ہو اور آپ نے بیما نہ لے رکھا ہو تب تو آپ کو سوال اٹھانا چاہیے اور نقصان نہیں ہے تو تو پھر آپ کو ٹھیک ہے اچھا ایک بار کیسی سے بنوا لیا تو اس کے بعد کسان یہ مان لے کہ اس کی ربی فصل کا بھی بیما ہو گیا ہوگا خریف کا بھی بیما ہو گیا ہوگا کیا یہ مان لینا واجب ہے یا پھر اس کے بارے میں پوری طرح سے بینک میں جا کر جانکاری لینا ہی ان کے لیے بہتر ہے کسان بھائیوں نے کہا می خواہنا کہ ان کے لیے جاغرف ہوؤں بہت زیروری ہے آپ نے جس فصل کا بھی رین سنکسن کرواک ہوا ہے رین سکرت کریا ہے وہ آپ دیکھ لے کہ آپ وہی فصل ہوگا رہے ہیں اگگر آپ وہی فصل ہوگا رہے ہیں اگر فصل بچھلے ہوگا رہے ہیں تو بینک کو بتائیے کہ ہم نے رین تو اس کا لیا ہے لیکن ہم یہ فصل ہوگا رہے ہیں اور وہ جو نیا فصل آپ کر رہے ہیں اگر وہ اسجو کیقے، تو اس کا بیما بینک والے کریں گے اگر آپ نے رین لیا ہے علو کا اور آپ نے صرف علو کا بھیما ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا بھیما ہوگا ہی نہیں آپ کا رین تو ہو جائے گا لگن بھیما نہیں ہوگا اس کا بھی دھیان رکھنا کہ سانوائیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہو کسی سیٹے لیے تو سیزن بار مطلب خریف روی میں کون سی فسل کتنے جویں میں لگاؤ گا آپ کو بھرنا ہوتا ہے تو آپ اسی فسل ہوگا نام لکھیں جس کو کیا آپ کو صحیح میں اگانا ہے اور کسی سی لے لیا ہے اور آپ نقصان ہونے تک انتظار کر رہے ہیں کہ سب کچھ اپنے آپ ہو جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہے خود سے قدم بڑھائیے بینک تک جائیے اور پوری جانکاری حاصل کیجئے تب ہی اگر نہیں مل رہا ہے یا دیری ہو رہی ہے تو اب آپ آگے جا کر اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں بہرال آگے بڑھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں اندر سنگھ جی حسار ہریانا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اندر سنگھ جی سواگت ہے آپ کا پوچھے اپنا سوال نمسکار جی جی نمسکار اندر سنگھ جی ہم سن رہے ہیں آپ کو بتائیے کیا جانا چاہتے ہیں جی ہمارے پسل کا بھیمہ ہے جی اچھا اور دو دن برسات کے بہت زیادہ ہوئی چپان آیا جی جی تو اس سے ہماری پسل برباد ہوگی آپ کی کونسی فسل تھی اسی خرید دیس کی بات کر رہے ہیں ہاں جی کونسی فسل تھی آپ کی ہاں جی اندر سنگھ جی کونسی فسل لی تھی آپ نے کپاس کی نرمہ جی کپاس کپاس کا لیا ہے آپ کھیت میں کیا پرولم آئی ہاں جی گباریس ہو گئی کہ آنجی دوفان آیا کیا ہوا نرمہ جی کپاس ہے نرمہ کپاس جی نقصان کیسے ہوا آنجی توفان آیا بارش ہوئی آنجی توفان آیا آچھا دیکھئے برسا آنجی توفان آیا جی ہاں میں سکت گیا آپ کی کھیت میں آگست میں بہت تیج باریس ہوئی اور اس سے آپ تہر ہیں کہ آنجی توفان کے ساتھ نقصان ہو گیا تو آپ دیکھئے یو جنا کا پنافدھان کہتا ہے ادھیک باریس کو انڈیویجو لیول پر کبر نہیں کیا گیا ہے ادھیک باریس کے کارن اگر آپ کی کھیت میں پانی جم گیا پانی جم نی کے کارن نقصان ہوگا تب تو آپ کو بہت تر بھنٹے کے اندر سمبندیت بھیما کمپنی کو سوچنا دینی ہوئے اور اگر سف آنجی توفان یہ کارن پریڑ آپ کا گیر گیا تو یہ انڈیویجو لیول پر نہیں کیا کہ آنجی توفان صرف آپ کے کھیت میں نہیں آئے گا تو پوری چھتر میں آئے گا اور چھتر کے سبھی کسانوں کو نقصان کرے گا تو وہ اوپس جو جو ایریا پروچ پر آنچے اوپس کے آنکنے اس میں سواتا ہے وہ کبر ہو جائے گا اور آپ کے کھیت میں کہیں کہ کوئی کھیت نیچے ہوتا ہے وہاں پھاری جم جاتا ہے پہوزے سڑ گئے تو آپ کو بہت تر بھنٹے کے اندر بھیما کمپنی کے سوچنا دینی ہوگی اور بھیما کمپنی کے دس دن میں سروے کرے گا اس سے میں پہنے بھی رسیو جنہوں پتایا ہوں اور سروے کرنے کے بیس دن کے اندر آپ کو دعا بھگتانگا پر آنچے تو آپ یہ سوڑنچیت آپ دیکھنے کہ آپ نے سوچنا دینی کیا نہیں تھی لیکن اگر آپ کے کھیت میں نقصان ہوا ہے تب ضرور آپ بہتر گھنٹے کے اندر سوچت کریں تب ہی جو ہے اس کا سروے ہوگا اور آگے اس کی کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی تو اس لیے آپ لوگوں کا سچیت رہنا جاگ رکھ رہنا بہت ضروری ہے اگر آپ ردہان منتری فصل بیما یوشنا سے جڑے پہ ہیں تو اس کے بارے میں اور بھی وستہ سے آگے ہم بات چیت کریں گے ساتھ ہی اگریکلچر انفرسٹرکچر فنڈ کے بارے میں بھی ہماری بات چیت جاری ہے لیکن فیلحال وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا ہم جلد حاضر ہوں گے موسیقی پھر سرکاری ٹریڈنگ بھی ملے دیں اور مفت جایوک بھی اکھان بھی ہے لیکن پھر سرکاری مہت کے ساتھ لیڈی اوپا اچھا آکر شک ٹائپ میں پہنچنگی بھولے بازار کیا مچھا ہاں 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 چل دیا سب کو ساتھ لانے آم دلو بڑھانے تو کسان بھائی سالجگر ساتھ مل کر اورگینک پیچک کیجئے اپنی پرامپرا کو آگے پرامپرا لیچے جا دا پرامپا کمائیں ماتی سی فیم کی پہنٹ ہے آئے پہنٹ ہے شیطی ہری سنکو مجھے کی سنانا چاہتے ہو جا سنا میری سوٹن کو کس کو ارے بھائی تمہارا موبائل پول جسے صبح شام دن راہ چکھتے رہتے تھے اور کہتے تھے کسان کال سنٹر سے باتیں ہو رہی ہیں ہاں اچھا یہ بات ہے ہاں کیوں کیا ہوا اب بات نہیں ہوتی کیا اب تو جھٹ سے بات ہو جاتی ہے ایسا کیا ہاں اب تو زیادہ لائنیں اور خاص تقنیق کی کارن کھیتی کے مہیروں سے تلنٹ بات ہو جاتی ہے اور اگر کبھی لائن گیاست ہو تو اپنی سمسیا فون پر ریکوارڈ کرا دو وہاں سے فون آ جاتا ہے اور سمسیا کے ہلکا میسیج بھی آ جاتا ہے یہ دیکھو آ گیا یہ بات اس کا مطلب انتظار کی جانے آپ خیل پر ہاں دے بھی میں سلچوں کہ آنس کل مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے ہاں ایسی سامننکے سامنکے سامنکہ اپنی باکشن میں ترانچی پانی چیلے لے وہ اپنی کسی ٹی فون سے ہیڈ پلائن نمبر پر سامنکہ اس ہموں کا دوست اس سامنکہ 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 برے کے بعد آپ سب ہی کا پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کاریکرم ہلو کسان آج ہم اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ اور پردھان مطری فصل بیمان یوشنا کے بارے میں وستاع سے بات چیت کر رہے ہیں ڈوٹر میڈا آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ ہے اس میں فصل اتپادن سے لے کے مارکٹنگ تک کی جو ویوستائیں ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر یہ تیار کیا گیا ہے تو مارکٹنگ سے جڑے ہوئے کیا کس طرح کی پرادھان ہے کس طرح سے اس کے سطح کو صدریر کرنے کی کوشش ہے اس کے ذریعے کی جاری ہے مارکٹنگ کا خاص کر جیسے آپ نے ای نام سنا ہوگا جی بلکہ اس کو بھی اس انفرسٹرکچر اس میں رکھا ہوا ہے ای مارکٹنگ کے لئے آپ ڈبلپ کریں اور جتنے بھی ہمارے ڈبلپمنٹ ہے یہ سب بھی ڈائرکلی انڈائرکلی مارکٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں جس سے آپ اچھے داموں پر اپنی فصل بیچ سکیں اور ویلیو ایڈیشن کے دورہ جیادہ سے جیادہ منافع کما سکیں تو نشط طور پر مارکٹنگ پر اس کا بہت بڑا پرباہ ہونے والا ہے اور کسانوں کو جو اونے پونے داموں میں اپنی پیری سیبل فصل خاص کر سبجیاں ڈیری پروڈکٹ بیچنے کو مجبور ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوں گے اور جب بھی اچھے دام ان کو ملیں گے نشط طور پر اپنی فصل کو روک کے اور اس کے اچھے دام لے پائیں گے اس کے علاوہ جو تیس سے پیتیس پرسنٹ تک پیری سیبل ہماری سبجیاں آئے ہیں پھل ہیں پھول ہیں جو ٹرانسپورٹیشن میں نسٹ ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہم بچا پائیں گے اور ایک اور فائدہ ہے کہ جو پروپر گریڈنگ پیکیجنگ کے ساتھ آ کر سکت پیکٹس میں ہمارے جو پروڈکٹ جائیں گے تو باجار میں ان کی ویلیو ان کے دام جو ہیں وہ اچھے ملیں گے تو نشط طور پر یہ اون لین ٹریڈنگ کو اور مارکٹنگ انفریسٹرکچر کو پوری طرح سے مدد کریں گے بلکل تو یعنی کہ ایسا پورا افسان رشنہ جو ہے وہ تیار کر دینا جس سے کی جو سیدھے سیدھے کرشی اپج کو آپ بیچتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بھاؤ آپ کو مل جائے اس کے لیے یہ پوری جو ہے وہ ویوستہ کی گئی ہے اس کے تحت بہرال یہاں پر آگے بڑھیں گے ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کا سوال یہاں شامل کر لیتے ہیں جگدیشی حسار ہریانہ سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جگدیشی سواگت ہے آپ کا پوچھے اپنا سوال میں آریانہ سے بول جائے ہوں میرا چیار دار روپے پریمار راسی بھی کٹری ہے اور یہ نرمہ کا جو ایک تفان آ تھا اس میں آگست میں اسٹے میں سارے ایریم ہویا تھا جنوکسان ایک اچھے نہ سنگل سیٹ کی بات نہیں ہے پورا ایریم ہو رہا تھا اور اس کا میسے جا رہا ہے بیس بین پہلے اور ڈیو ٹو کرو بھی لے جمی سمیت اس کا میں کیا سمجھوں کیا اور دو بار اولا برشتی ہوئی پیچھے سرشوں میں پیچھے سرشوں میں دو بار اولا برشتی پورا سارے شیطر میں ہوئی تھی جب کچھ نہیں ملیا پورے شیطر میں ہی نکسان ہوئی آپ کا کہنا ہے اور اس کی گرداؤری بھی ہوئی جی سپیشل پتواری آئے تھے وہ میرا چیز میں بھی آئے تھے اس کے بعد کچھ نہیں آجی اس کا ایک پیشہ بھی ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا آپ دیکھیں آپ کے حسار میں کونسی بھیما کمپنی آپ سرشوں کی بات کر رہی ہیں وہ پیشلے روی سیزن کی ہوگی تو وہ کونسی بھیما کمپنی وہاں کارج کر رہی تھی ان سے ایک وار آپ بات کریے جو لوکل ریپیوٹی ہوگا یا ان کے بار فری نمبر پہ یا ان کے سکھایت پرنالی پہ سوچنا ڈالیے کہ آپ کا جو ہے یہ ہوا تھا تو کیوں جو ہے آپ کو بھیما کا بھوکتان نہیں کیا گیا ہے اور دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگست مہینے میں بہت تیز آدھی آئی ہے تو میں اسی پروگرام میں میں پہلے بھی اس بات کر چکا ہوں کہ آاندھی کا جو ہے انڈیجور لیبر پہ کووریج نہیں ہے آاندھی جو پوری ایریا اپروچ پہ ہے تو اس کی جو نقصان کی گرنہ ہے یہ اوپس کی آنکڑے پہ ہوتی ہے تو اوپس کے آنکڑے رائے سرکار کے دوارہ آتا ہے وہ ابھی سیزن تککی رہنی ہے چلی رہا ہے تو اوپس کے آنکڑے جب آئیں گے کروپ ہارویسٹن کے بعد تو آپ کو جتنا گرنہ ہوگا جو کٹائی ہوتی ہے اس سمیں تک تو انتظار کرنا ہی پڑے گا کسان کو کیونکہ اس کے بعد ہی وہ جو آنکڑن ہے وہ نکل کر آب آتا ہے کیا یہ کہنا چاہتے ہیں جو بھی جو ایریا پروچ پہ ہے وہ کٹائی پریوگ کے بعد ہی نقصان کا جلنا ہو پاتا ہے جو ایکل کشتی ہے وہ اس میں کس کس طرح کا جو نقصان ہے اس کا پرابدھان ہے جو ایکل کشتی ہے اس میں میں پہلے ہی بتایا ہوں ایک تو گھوز کھلن ہے جل بھراب اگر ہو جاتا ہے کچھ دوران ہو دھان میں یہ بھی کبریج نہیں ہے بھان کو پانی پسند ہے اس لئے دھان کی یہ کبریج نہیں ہے اگر وہ کپاس ہے کپاس میں پانی جمع ہو اور اچھے سمجھے جمع ہو تاکہ کپاس وہ نقصان ہو ایسا نہ ہوگی باری سوئی دو سکر کے لئے ایک گھنٹے کے لئے رہا پاپ نے کہا جل جمع ہو گیا اس طرح کا جو سروے کرنے آئے گا تو اس کو پتہ چل جگہا کہ نقصان نہیں ہے اور پھر یہ بھوز کھلن ہو گیا جل جواب ہو گیا اور کولا برشتی ہے کولا برشتی کا سو خریف میں موسم میں ہوتا نہیں روی موسم میں جائے تر ہوتا ہے جسا بھی کسان بھائی نے بتایا بھی تھا کہ ان کے سرسوگا کھیت میں ہوا تھا اور ایک اور نئے پراکردیک روپ سے آگ لگنا جو کی نیچلو لائٹنگ دوارہ ہوتا ہے ان سب کارنوں سے جو ہے آپ کو انڈیلو لیول بھی کوری پردان کیا جاتا ہے جی جی بلکل تو جگدی جی مجھے امید ہے یہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو بستا سے مل گیا ہوگا اور ربٹر میڑا جانا چاہیں گے آپ سے جو انفرسٹرکچر فنڈ ہے اس کے تحت افسن رچنا کو وکست کرنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے اس کے ساتھ ہی روزگاہ سریجن بھی ہے تو کس طرح سے خاص طور پر جو فارم گیٹ لیول پر پروسسنگ یونٹس کی جو بات کی جاری ہے اس میں کس طرح کی سمبھاونائیں بنتی آپ کو نظر آ رہی ہے خاص طرح پر جو گرامیڈ مہلائیں ہیں وہ کس طرح سے جوڑ سکتی ہیں ان کے لیے کیا سمبھاونائیں ہیں مہاں بلکل جو پراتھمک یہ پروسسنگ یونٹس اگر کھلتی ہیں فارم گیٹ لیول پر تو گرامیڈ چھتروں میں روزگار کی اپار سمبھاونائیں ہیں اور اس میں مہلائیں ہو سکتی ہیں سکول ڈروپ آؤٹس جو یو تھے ہمارے بیروزگار وہ اس میں انبولف ہو سکتے ہیں یعنی کوئی بھی جس طریقے کا وہ ہے ایج گروپ کے حساب سے ان کو کئی طرح کے کام اس میں مل سکتے ہیں چلتے چلتے کوئی سجھاو دینا چاہیں گے آپ ڈاکٹر میڈا کی کس طرح سے اس اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ کا لاب کسان اٹھائیں بلکل میں یہ ہی کہنا چاہوں گا ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ اگر ابھی تک سنگٹت نہیں ہے تو سمہو بنا کر کے اپنے نام کی کمپنی بنا سکتے ہیں فارمت پروڈیسر کمپنی سوئم سایتہ سمہو بنا سکتے ہیں اور سنگٹت ہو کے یہ جو یوجنائے ہیں ان کا بھرپور لاب اٹھائیں کیونکہ سنگٹن میں ہی سکتی ہے کم جمین ہو تو اس کے باوجود بھی آپ جتنی جمین ہیں اسی کے ریسیو میں بینیفٹ لے سکتے ہیں سرکار کی یوجناؤ کا اور اپنے کھیت پر اپنے گاؤں میں جو پروسیسنگ یونٹس ہیں وہ لگنے پر آپ دو کے چار چار کے آٹھ پیسے کھما سکتے ہیں بلکل کیونکہ ویلیو ایڈیسن کے بعد میں آپ کو کافی منافع ملتا ہے اور کوئی مجبوری نہیں رہتی کہ آپ آپ سستے میں اپنا پروڈکٹ بیچیں آپ اپنی قیمت کھتے کر سکتے ہیں اور بھرپور اس کی مانگ رہتی ہے اگر آپ ایڈیسن کرتے ہیں اور جو آپ کے پیری سیبل پھل سبجی دودھ وہ جو ویسٹ ہو جاتے ہیں کئی بار اس سے اس کو بچا سکتے ہیں بلکل تو نشط طور پر اس کا کافی بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے دائریکلی بلکل تو آپ سبھی کو ضرور ان یوجناؤں سے اور ان ویوستان سے جڑنا چاہیے اور خود کو آپ خود ہی سمرد کر سکتے ہیں اگر ایک قدم آپ خود اپنی طرف سے آگے بڑھائیں اور جو سنگٹھن کی شکتی اس کو پہچانی اور ایف پیو اور جو اس طرح سے سوہم سہائیتہ سموہ ہے اس سے ضرور جڑیے آپ لوگ بھی ڈاکٹر میڑا اور ڈاکٹر صداقر آپ بہت مہت پہنچ جانکاریاں ہمیں دیئے آپ دونوں کا بہت بہت ہنیواد اس کے ساتھ ہی کل کا وشہ رہے گا فارمنگ ایکٹ 2020 تو اس وشہ پر کل وستہ سے چرچہ ہوگی اور اگر اس کے بارے میں اور بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کل کے کاری کرم میں ضرور جڑیں آپ ہمیں ایمیل بھیج سکتے ہیں اپنے سوالوں کے hello kisahan 2015 at gmail.com اس کے علاوہ آپ فیس بوک کے مادہم سے بھی ہم سے جڑے رہ سکتے ہیں ہمارے فیس بوک پیج پر جانے کیلئے ہندی میں ٹائپ کریں ہلو کسان ساتھی دورداشن کسان کے کال سنٹر نمبر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا ٹول فی نمبر ہے 18 00 11 30 60 سنو سبح 6 بجے سے رات 10 بجے کے بیچ کال کر کر کے اپنے سوال درچ کرا دیں ہلو کسان کاری کرم کی آج کی کڑی میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہیں دورداشن کے ساتھ پر نمس کار